کراچے کے بعد لاہور میں بھی آٹے کا مسنوی بہران پیدا ہو گیا ہے لاہور میں خفت کے مقابلے میں ایک لاکھ آٹے کے تھیلوں کی سپلائے کم ہونے کا انکشاف ہوا بیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک ہزار دو سو پچاس کے بجائے چودہ سو روپے میں بکنے لگا ہے شہری بازار سے سبسیڈائز کے بجائے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں ریپورٹ کر رہی ہیں امران اکبر مہنگائی کے مارے عوام کے لیے نیا امتحان لاہور میں سبسیڈائز آٹے کی قلت بڑھ گئی متعدد سٹورز پر آٹا مہنگے دامو فروخت ہونے لگا مہکمہ خوراک کی سرکاری ریپورٹ کے مطابق رائیون گرین ٹاؤن جوہر ٹاؤن چنگیا مرسیدو کے علاقوں میں آٹا نیاب ہو گیا انارکلی فتہ گھر ہربنس پورا میں آٹا مہنگے دامو فروخت ہونے لگا گندم کا سرکاری ریٹ 2300 روپے فی مند مقرر ہے مہکمہ خوراک کی ناکس پالیسی کے باعث گندم 3400 روپے فی مند فروخت ہو رہی ہے ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر سمیت دیگر زلی افسران نے حکام کو سب اچھا کی ریپورٹ دے کر رام کر دیا افسران کا کہنا ہے کہ گندم کی سبلائی پوری ہے مہنگہ آٹا فروخت کرنے والے دکانداروں اور ملز مالکان کے حلاف کریک ڈھون کیا جا رہا ہے کوئی ہمیں وائلیٹرز ملتے ہیں جو شاپ کیپرز ہیں جو آٹیکی ہورڈنگ یا اوورچرڈنگ کرتے ہیں تو ہم اس سلسلے میں جو انو ایکشنز لے رہے ہیں ابھی تک ہم نے ساڑھی تین سو تک جو لسنسز ہیں وہ ہم نے مطل کی ہیں اور جو کچھ جو لوگ جو اوورچرڈنگ کر رہے تھے ان پر ہم نے اف آئی آرز بھی دی ہیں لاہور کو چھبیس زون پر تقسیم کیا ہوا ہے اور سارے بندے ڈیوٹیز کر رہے ہیں ہم نے باہر سے بھی اپنے انڈیویجن سے سٹاف بلایا ہوا ہے سروے بھی ہو رہا ہے فلور ملوں سے آٹا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سو فیصد آٹا نکلے اب یہ جو باہر ہے تھوڑا بہت لوگ آگے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو پکڑ رہے ہیں شہریوں نے میکمہ خورا کے دعوے کو جھوٹ قرار دے دیا خریدر کہتے ہیں مارکٹ میں کہیں بھی سستے دامو آٹا دستیاب نہیں آٹا لنے کے لیے آئے تھے آٹا نہیں ملا منگائی بڑی ہے جو آٹا تقریباً اسی پیچاسی لیتے تھے وہ ایک سو سے اوپر ہے آٹا جو ہے نا وہ ملی نہیں رہا اگر کسی جگہ سے مل رہا ہے تو وہ ساڑھے سولہ سو روپے کا توڑا مل رہا ہے اور آٹا بھی صحیح نہیں مل رہا ہے آٹا شاہٹ ہے اور جو مل رہا ہے وہ سولہ سو روپے کا تھلہ مل رہا ہے جو مارکٹ میں تھوڑی بہت سبست تھلے کی کمی محسوس کی جاری ہے اس کا جو بیسک ریزن ہے وہ گندم کا کام ہونا ہے جیسے ہی وزیراعلا صاحب اجازت دیں گے گندم کا اجراء جیسے ہی مارکٹ میں اپنی نورمل پوزیشن میں جائے گا تو مارکٹ سٹیبل ہو جائے گی مارکٹ میں ذرائع کے مطابق شہر میں 996 ریجسٹر سٹورز ہیں اور دو لاکھ پچاس ہزار آٹے کے تھلوں کی ڈیمانڈ ہے جبکہ اپن مارکٹ میں ایک لاکھ پچاس ہزار آٹے کے تھلے سپلائی کیے جا رہے ہیں ہمارے ہاں معمول ہے کہ پانی سر سے گزر جانے کے بعد خوش آتا ہے نئی گندم کی مارکٹ میں آمد ابھی دور ہے جبکہ آٹے کے حالیہ بہران پر فوری قابو نہ پایا گیا تو آنے والے دنوں میں نہ صرف آٹا نیاب ہوگا بلکہ اس کی قیمتوں کو بھی پڑھ لگ جائیں گے کیمرویرمین سلمان راجہ کے ساتھ عمران اکبر لاہور نیوز